السلام علیکم میرا نام ہے محمد ندیم اور آج ایک بار پھر سے میں آپ سبھی کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں ایک بہت اچھی دین اور اسلام سے جڑی جان کری لے گر دوستو آج کی اس جانکاری کے اندر میں آپ سبھی کو بارہ مہینوں کے نام بتانے والا ہوں دوستو بارہ مہینوں کے نام تو آپ بہت خوبی جانتے ہوں گے لیکن آج کی اس جانکاری کے اندر میں آپ کو اسلامی بارہ مہینوں کے نام بتانے والا ہوں دوستو اسلام کے اندر بارہ مہینوں کے نام کیا کیا ہیں اور کس کس طرح سے ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گا آخر تک میری ساتھ بنے رہیے چلیے شروع کر لیتے ہیں دوستو اسلامی بارہ مہینوں کے نام کچھ اس ترتیب سے ہے محرم سفر ربی الاول ربی الاخر جمادی الاول جمادی الاخر رجب شابان رمضان شوال زل قعدہ زل حج تو دوستو میں نے آپ سب کو اسلامی بارہ مہینوں کے نام بتا دیا ہے اور ترتیب وار میں نے آپ کو اسلامی بارہ مہینوں کے نام بتایا ہے اگر آپ کو پتا ہے کہ اسلام کے اندر بارہ مہینوں کے نام کس کس طرح سے ہے تو بہت اچھی بات ہے اور اگر آپ کو اس کے بارے میں کچھ جانکاری نہیں ہے تو آج کی اس جانکاری کو دیکھ کر آپ یہ سیکھ سکتے ہو کہ اسلامی بارہ مہینوں کے نام کس طرح سے ہیں اور ان کو یاد بھی کر سکتے ہو آج کے لئے صرف اتنہ ہی اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور آپ سبھی کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمم آمین آج کے لئے صرف اتنا ہی میرے دوارہ بتائی گئی جانکاری آپ سبھی کو کیسے لگیے مجھے نیچے کمنٹ باکس میں لکھ کر جرور بتا دینا اور ہاں اس جانکاری کو اپنے دوستوں میں اور رشتہ داروں میں شیئر کرنا نہ بھولے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو کوئی شخص حدیث کو سنے اور سن کر اس کو آگے پہنچائے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو نور سے منور فرما دیتے ہیں تو شیئر کرتے رہیے میں پھر ملتا ہوں آپ سبھی سے ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ